السلام علیکم ویلکم ٹو آم ناز رییکشن کیسے ہیں آپ سب بہت ساری دعائیں آپ سبھی کے لیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور لائک کرتے ہوئے میرے ساتھ ویڈیو میں شامل ہو جائے گا بڑی کا ویڈیو آیا ہے اور بھائی سب سے پہلے تو بڑی کو عمرہ مبارک عمرہ جو ہے وہ ان کے اور اللہ رب العزت کے درمیان کا معاملہ ہے مجھے اس پر کوئی رییکشن نہیں دینا مجھے اس پر کوئی بات نہیں کرنی لیکن یس کچھ باتیں ہیں جن پر تو بات کرنا بنتا ہے اور اگر بات نہ کی تو پھر رییکشن کیسا ہے نا جی تو سٹارٹ کریں گے اپنا رییکشن ساتھی ساتھ جو ڈیڈی صاحب ہیں ان کی جو نیو وائف ہیں وہ ان کا میں نے ایک ویلوگ دیکھا اور ان پر کوئی جادو چل گیا ہے اس حوالے سے میں تھوڑی سی بات ضرور کرنا چاہوں گی اور جو ڈیڈی کی نیو سالی ہیں ان کا ویڈیو آیا ہے اور انہوں نے سب کو وارن کیا ہے خبردار اب کسی نے انہیں ڈیڈی کی نیو سالی بولا تو بھئی ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں تھے ہم تو آپ کو جاننا ہی تب سے شروع ہوئے جب آپ کا ڈیڈی سے ایک رابطہ زابطہ ہوا پہلے جو ڈیڈی کے اببہ ہیں وہ آپ کے بہنوی بنے یعنی آپ کی کزن کے شوہر بنے اور پھر جو بھی معاملات ہوئے اس کے بعد اب جو ڈیڈی ہے وہ آپ کا بہنوی بنا تو ہم تو آپ کو جانتے ہی ڈیڈی کے حوالے سے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں ڈیڈی کی نیو سالی صاحبہ ویسے آپ کا جو بھی نام ہو آپ کو آپ کا نام مبارک لیکن بھئی آپ کی جو آئیڈنٹیٹی یہاں پر ہے نا وہ ڈیڈی کی نیو سسرال کے حوالے سے ہے that's the reason لوگ آپ کو ڈیڈی کی نیو سالی کہتے ہیں اور بڑے آرام اور کہتے ہیں سکون سے آپ کو مخاطب کرتے ہیں ورنہ تو یہاں پر عجیب و غریب نام بھی بہت زیادہ in circulation ہے لیکن آپ اس پر بھی برا مان گئیں دوسرے جانب آپ کہتی ہیں کہ کوئی ڈیڈی کوئی اتنی خوفناک چیز نہیں ہے یا خدا نہ کرے کوئی برا انسان نہیں ہے کہ اگر اس کو کہہ دیا کہ ڈیڈی کی سالی تو پھر اس میں کوئی بری بات ہو گئی اور تھوڑے ہی دیر بعد آپ کہتی ہیں کہ خبردار کسی نے اگر ڈیڈی کی نیو سالی کہا تو میں وارن کر رہی ہوں کیوں بھائی آپ کیوں وارن کر رہی ہیں اور کیوں دھمکا رہی ہیں لوگوں کو لوگ تو ری ایکشن ریویوز دیتے ہیں اور بڑے عدب کے ساتھ آپ کا نام لے رہے ہیں یہ بات آپ سے کہنا تھی آپ کی خیر اپنی ہی کہانی ہے اور آپ اپنی کہانی کو لے کر آگے چل رہی ہیں آپ نے کہا کہ جو آپ کے ہزبنڈ ہیں وہ بیمار ہیں اور وہ بچی کے باپ ہیں مطلب کس کے یہ جو سب کی سانجی آپ کہتی ہیں سب کی سانجی بیٹی اللہ بچی کو سلامت رکھے بچی ما شاء اللہ بہت پیاری ہے گل گھوتنی سی مجھے بہت پیاری لگتی ہے معصوم سی تو اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیہ فرمائے پتہ نہیں اس کے جو پیرنٹس ہیں اس کے کیا مثلے مسائل ہیں کیا اس کی کھچڑی ہے کیا اس کی گھتی ہے لیکن جس طرح سے اس بچی کو لاکر سوشل میڈیا پر آپ نے ایک سوالیاں نشان بنا دیا ہے آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ اگر خدا نہ کرے جب کچھ دنوں بعد یہ بچی بڑی ہوتی ہے اور اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ اس کے ذہنوں میں سر اٹھاتے ہیں ذہن میں سوری ذہنوں بول رہی ہوں تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے میرے خیال میں آپ لوگوں کو اس چیز کا ابھی کوئی احساس نہیں ہے ابھی آپ لوگ جمع پڑیں اپنے اپنے محاص پر یہاں پر تھوڑی سی میں بات کر لیتی ہوں جو ڈیڈی کی نیو وائف ہیں وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ان پر کچھ جادو شادو ہے اور بیمار ہیں وہ ان کے پوری باڈی پر بلیک مارکس ہیں اور اس میں اتنی شدید جلن ہوتی ہے کہ ان سے تکلیف پرداشت نہیں ہوتی اور انہوں نے جو اپنی بڑی بہن ہیں ان کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ ان کے اوپر وہ ویڈیوز بنا رہی ہیں پھر انہوں نے کہا ان کے اپنے ہی ان کے دشمن ہیں ایک تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک بات مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہیں آپ نے جب ڈیڈی سے شادی کی تھی یا آپ جب ڈیڈی کے نکاح میں آئی تھی تو یہاں پر کچھ سوال ہیں جو ذہن میں آتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے نہیں سوچا تھا کہ آپ کو ڈیڈی رکھے گا کہاں پر اس کی فرسٹ وائف بھی ہے اس کی جو ایک فرسٹ سسرال ہے وہ بھی ہے بھائی بھی ہے باپ بھی ہیں اور ماں بھی ہے اور سب جو ہیں وہ ایک الگ ذہن رکھنے والے ہیں مطلب جو ماں ہیں وہ آپ کی ممہ ہیں آپ ان کو اچھے ایک کہتے ہیں نا لفظ میں یاد کرتی ہیں لیکن وہ آپ کو رکھتا کہاں مطلب آپ نے اس ٹریک پر کیوں نہیں سوچا آج آپ رو رہی ہیں کہ آپ کا کوئی گھر نہیں ہے اور آپ کیا دکھائیں اس لئے آپ کو باہر افطار کرنا پڑتا ہے تو مجھے چیزیں آپ کی باتیں اور آپ کی کہانیاں اور آپ کی جو پرابلمز ہیں وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی مطلب کچھ بھی آپ نے نہیں دیکھا بس یہ دیکھا یہ ایک یوٹیوبر ہے اور یہ ایک بیڑی ہے اور اس نے آپ کو شادی کا آفر کیا یا آپ نے اس کو شادی کا آفر کیا واللہ عالم بس ثواب اور جیسے ہی آپ کا ایک ٹائم جو ہے عدد کا پورا ہوا آپ ان کے نکاح میں آ گئیں میں نے کہا تھا نا کہ چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ویسے ویسے جب لائف پریکٹیکل آگے بڑھے گی نا پریکٹیکلی چیزیں آگے جائیں گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا آٹے دال کا بھاؤ تو آپ ابھی سے رونا شروع ہو گئیں ابھی تو زندگی میں بہت سارے آپ کو معاملات دیکھنے ہیں اور آپ کا گھر ہے تو یزمان میں میرے خیال میں آپ کو وہاں اسٹے کر لینا چاہیے تھا کچھ دن تاکہ یہاں سے اپنے ابیوی بچوں سے فری ہو کر اور ان کے معاملات سکون سے یکسو ہو کر دیکھ کر جو دیری ہے وہ پھر آپ کے پاس ازمان آجاتا مطلب آپ کے پاس ایک آپشن تو ہے آپ کا گھر وہاں بند پڑا ہے اس کا آپ رینٹ دے رہی ہیں وہاں پر آپ کا پورا سامان ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی خیر آپ بہت زیادہ رو رہی تھی اور آپ کہہ رہی تھی آپ پر بہت لوگ پریشر بنا رہے ہیں آپ کو برے برے نام سے یاد کر رہے ہیں آپ کو برے برے کومنٹس کرتے ہیں لیکن آپ کا کومنٹس ایکشن تو آف ہے پھر آپ نے کہا کچھ سسٹرز ہیں جو آپ کو انسٹا پر بڑے اچھے میسجز بھی کرتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ آپ کا دکھ سمجھنے والے بھی کچھ لوگ ہیں شاید کہ آپ نے ان کو کچھ ریالیٹی بتائی ہو شاید کہ آپ نے ان کو کچھ اپنی ایسی مجبوریاں بتائی ہو ورنہ جو آپ کی لائف کا یہ والا موڈ ہے جہاں پر all of sudden change آیا ہے مطلب ایک شوہر کی ڈیتھ ہوتے ہی جیسے ہی عدت ختم ہوئی گو کہ یہ ناجائز نہیں ہے نہ ہی غیر شرعی ہے لیکن جو ذہن ہے نا وہ ان باتوں کو accept نہیں کرتا عمومی طور پر تو لوگ سوال کرتے ہیں اور آپ کی شادی ہو گئی ایک اتھ شخص سے جس کی already ایک بیوی اور تین بچے ہیں اور ایک بیٹا جو ہے وہ ایک سابقہ بیوی سے تھا تو یہ سارے جب مسئلے مسائل آپ اپنے ساتھ لے کر چلیں گی تو رونا تو زندگی میں ہے اور کہتے ہیں نا کہ خمار جو ہے وہ بہت جلدی اترتا ہے اور جتنی تیزی سے کسی کے سر پر کوئی چیز سوار ہوتی ہے اتنی تیزی سے ہی وہ چیز نیچے آتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ رونے دھونے کے بجائے اور اس طرح سے جب آپ اپنے معاملات لاکر ویلوگنگ کے نام پر ڈیلی یہاں سوشل میڈیا پر رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ آپ کا ویلوگ ہے تو یہ سب کرنے کے بجائے اپنی جو زندگی ہے اس میں ٹھہراؤ لاکر سکون سے زندگی گزاریں تاکہ آپ کو بھی سکون ہو اور جو آپ کے ویلوگس دیکھیں وہ بھی ڈپریشن میں نہ جائیں ورنہ آپ جس طرح سے جادو اور یہ ساری باتیں کریں یہ تو بڑی ایک دیکھ کر ذہن اور طبیعت جو ہے نا اس میں الجھاؤ سا آ جاتا ہے اچھا چلتے ہیں بڑی کے ویڈیو کی طرف بڑی کا ویڈیو اسٹارٹ ہوتا ہے اور بڑی جو ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ بڑی آپ نے یہاں پر جس طرح سے اپنی ماں کو رسوہ کروایا ہے اور جو بھی معاملات کیے ہیں اس پر مجھے بات کرنی ہے پہلے میں تھوڑی سی آپ کے ویڈیو کے اسٹارٹ پر بات کر لوں آپ نے کہا آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ نے کہا آپ کا پروگرام تھا آپ جدہ جانا چاہتی تھی وہاں پر رمضان کو ایکسپلور کرنا چاہتی تھی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جدہ میں ایکسپلور کرنا کیا مطلب رمضان جو ہے وہ جگہیں ایکسپلور کرنے کے لیے تو نہیں ہے ماشاءاللہ سے آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر زیارات کے بہت نزدیک ہیں تو کیا یہ کوئی کم تھا کہ آپ یہ سب کچھ اتنا خوبصورت جو ایک مقام ہے اور جو اتنی خوبصورت آپ کو ایک کہتے ہیں نا اپرچونٹی ملی ہے اس کو آپ چھوڑ کے جائیں چیزیں ایکسپلور کرنے باقی بہت لائف پڑی ہے پھر کبھی جا کر ایکسپلور کیا جا سکتا ہے بہت سارے اور اکیجنز آتے ہیں تو یہ سارے معاملات ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اور میں بڑی حیران ہوئی آپ کی بات سن کے خیر جی پھر آپ نے اپنی خوش نصیبی کا تذکرہ خود ہی کیا پتہ ہے کہ جب لوگ آپ کو بولتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ آپ بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ آپ کے پاس یہ چیز بہت اچھی لگ رہی ہے تو پھر جو ہے نا باتیں سننے میں مزہ بھی آتا ہے ٹائم اینڈ اگین آ کر خود کو بار بار کہنا کہ میں بہت خوش نصیب ہوں میں بہت خوش نصیب ہوں میں اس لیے خوش نصیب ہوں میں اس لیے خوش نصیب ہوں یہ ساری جو باتیں ہیں میرے خیال میں یہ خود پرستی میں آ جاتی ہیں اس چیز کو آپ کو سوچنا چاہئے خیر جی آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ سے آپ کو عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ہے اور آپ آپ کے مسٹر اور آپ کا بیٹا جو ہے تینوں عمرہ پر گئے ہیں یہاں تک کہ جو چھوٹی بچی آپ اسے لے کر نہیں گئیں دو جوان بچیاں اور ایک اور جو چھوٹی بچی ہے جو کہ آپ کی سیکنڈ لاسٹ والی بچی ہے اس کو آپ گھر پر چھوڑ کر گئی ہے تو کتنی بڑی بلیسنگ ہے نا ماں وہ ماں جسے آپ دنیا میں ٹرول کرواتی ہیں وہ ماں جسے آپ کہتی ہیں کہ آپ کے ویلوگز میں نہیں آتی وہ ماں جسے آپ کے سبسکرائبرز یا یہ کہلیں آپ کے کچھ جو سپوٹر تو آپ کے ہیں نہیں یہ مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے بیسیکلی دے آر دا ہیٹرز آف ستارہ اور ستارہ کی ہیٹ میں وہ آپ کو آتے ہیں تھوڑا سا مسکہ لگانے ادروائز آپ تو یہاں پر آلریڈی کام کر رہی تھی نا ستارہ نے آپ کے چینل کو یہاں پر شاؤٹ آؤٹ دیا تھا لیکن اس وقت آپ کے لیے اتنی محبت یہ آئی ڈیز نچھاور نہیں کیا کر دی تھی یہ اس ٹائم آپ کو بھی ٹرول کیا کر دی تھی لیکن آپ نے جس طرح سے ان لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا وہ بھی سب کے سامنے ہیں تو جو آپ ہیں کتنا فری اور ریلیکس ہو کر اپنے جو چاچو ہیں اور چاچو کیا چاچو پہ چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے تھے نا اتنی دور عمرہ پر اور یہ تمام تر جو افرائزیں اس کی ادائیگی کے لیے کیونکہ یہاں پر آپ کی والدہ محترمہ ہے تو کتنی بڑی بلیسنگ ہے ماں اور ماں کو آپ نے کتنا رسوہ کروایا ہے اب تک لوگ جو ہے اس چیز کو لے کر کتنا تماشا بنا رہے ہیں وہ جو چاچو نے ایک کلپ اپلوڈ کر دیا اس کے بعد کتنا ٹرول کر رہے ہیں اور سب یہی کہتے ہیں کہ جو ماں ہیں اس کو بڑی کا خیال نہیں ہے تو اب وہ دیکھ لینا کہ بڑی جب گئی عمرہ پر اور پیچھے اپنی جو آل اولاد ہے اور اپنا گھر ہے وہ چھوڑ کے گئی ماں پر تو کچھ تو بات ہوگی ماں ایسے ہی تو نہیں ہے ماں تو اپنے سب بچوں کو چاہتی ہے لیکن جو بڑی ہیں وہ ماں کو ایکسپلوائٹ کرتی ہیں اور اس طریقے سے کرتی ہیں کہ ساب بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے تو یہ والا کام جو ہے بڑی آپ سوچئے کہ اللہ آپ کو اگر سعادت دے رہا ہے اور آپ ایک مقدس جگہ پر رہ رہی ہیں آپ ایک مقدس جگہ پر رہ رہی ہیں اور آپ کو متعدد بار عمرہ کرنے کا موقع مل رہا ہے اور میں نے کہا نا ایک گوہ ہے جو سر تک پانی سے بھرا ہوا ہے اور اس کے پاس جا کر بھی اگر آپ پیاسی لوٹ آ رہی ہیں تو پھر آپ سے بڑا جو نصیب میں کم ہے وہ کون ہوگا تو خدارہ بازہ جائیے اپنی جو ایک کہتے ہیں نا مخفی اور پوشیدہ جو آپ کی شاترانہ حرکتیں ہیں اس سے اور خدارہ 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 اپنی ماں کو ٹرول مت کروائیں آج آپ اپنی ماں کے ساتھ اگر اس طرح کریں گی تو کل کو یہ چیز گھوم پھر کر آپ کے آگے آنی ضرور ہے اور آپ تو آن یوٹیوب ہیں آپ تو آن سوشل میریہ ہیں آپ تو یوٹیوبر ہیں اور مجھے یقین ہے کہ جو آپ کے بچے ہیں وہ بھی پیچھے نہیں رہیں گے وہ بھی یوٹیوبر ضرور ہی بل ضرور کبھی نہ کبھی بنیں گے ایسا مجھے لگتا ہے don't know maybe possible کہ میں صحیح نہ ہوں اس بات میں یا میرا observation صحیح نہ ہو but خدا نہ کرے اگر اس طرح آپ کے ساتھ کوئی معاملات آگئے اور یہی صورتحال جو آپ نے ایک کہتے نا ایک مشکل میں اپنی ماں کو ڈال رکھا ہے خدا نہ کرے in future کبھی آپ کے سامنے آگئی تو پھر آپ کیا کریں گی آپ سر پکڑ کر روئیں گی اپنی ماں اور اپنے خاندان پر جو بھی کچھ آپ کی وجہ سے issues آئے ہیں اس کو دیکھیں گی اور جس طرح کے معاملات آپ نے کر دیئے ہیں اسے دیکھیں گی یا پھر یہ کہیں گی کہ نہیں یہ آپ کے ساتھ کچھ کہتے ہیں نا کہ ظلم ہو گیا کچھ اس type کی بات دوبارہ روئیں گی تو ابھی بھی وقت ہے سنبھلئے اور ہر وقت جو ہے نا خود کو سپر مت سمجھیں بلکہ خود کو جتنا کم تر جتنا کہتے ہیں نا حقیر سمجھیں گے جتنا خود کو جھکا کے چلیں گے اتنا ہی جو آپ کی عزت ہے نا اس میں اضافہ ہوگا اتنا ہی جو آپ کی توقیر ہے وہ بڑے گی لیکن ایوری ٹائم صرف یہی بولنا کہ آئی ایم ویری لکی میں بہت خوش نصیب ہوں میں بہت خوش نصیب ہوں مطلب یہ تمام تر چیزیں اور پھر اس طرح سے ہر ایک جو آپ کو اپرچونٹی مل رہی ہے نا اس کو لے کر یہاں لوگوں کی ذہن سازی کرنا ماشاءاللہ آپ کے ساتھ کتنے ہی خوش نصیب لوگ ہوں گے وہاں پر کہ جو جا رہے ہوں گے جو اپنی فیملیز کے ساتھ بہت اچھے ہوں گے جنہوں نے کتنی یہاں پر عمرے کی سعادت حاصل کی ہوگی جن کا رمضان المبارک جو ہے وہ مدینہ میں گزرتا ہوگا مکہ میں گزرتا ہوگا وہ روزے رکھتے ہوں گے وہاں پر اور اپنے جو والدین ہیں ان کا اکرام کرتے ہوں گے اور اگر کوئی ان کے والدین کو ایک لفظ بھی غلط کہے تو اگدم بھپر جاتے ہوں گے اپنی ماں اپنے باپ کی عزت کے لیے اور کسی کو رسوہ نہیں کرتے ہوں گے کسی پر بہتان نہیں لگاتے ہوں گے یہ تمام تر معاملات نہیں کرتے ہوں گے تو میرے خیال میں جو خوش نصیبی کا ایک فیکٹر ہے ادھر بھی چیک کیجئے اور کمپیر کریں خود کو اور پھر یہاں پر آ کر جو چیزیں ہیں نا اس کو ایکسپلین کریں باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کی عبادت رد ہے کس کی عبادت مقبول ہے کیونکہ عبادت اللہ کے لیے ہے اس میں بندوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے لیکن جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے میں نے اس ایٹیٹیوڈ کو کوسچن کیا ہے اس ایٹیٹیوڈ پر بات کی ہے اللہ ہم سب کے لیے آسانیوں والے معاملات فرمائے ہم سب کو ہدایت دے خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ